جنہوں یقین ہے کہ حضور دلنگل کے پلے ہم بولے صلی اللہ علیہ وسلم بے جیدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے وہ ہاتھ چھکے بولے صلی اللہ علیہ وسلم پس سنے سٹیج والے آئے جیدہ ہاتھ نہیں چھکے دہ نال دہ پھڑ کے چھکے بولے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کا ریاست ہے کہ اللہ کریم نے فرمائے یا یوہنیٰ سکھت جاکم مرحانم مبکم اے انسانوں تو ہاں بکول میرا محبوب و میری دلیل بن گیا مرد شامنا کم تو واپس آوے تھے عورت کھانا بنا کے سامنے رکھے تھے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے ہوئے نا آج بڑا مزہ آیا ہے تو اصول ہے کہ عورت بڑی راضی ہو جانتے ہیں عورت نے کچھ ہے جانتے ہیں کہ صفت تک کھانے بھی ہوئی تو راضی تو ہو رہی ہے عورت کبھی کی صفت کھانے بھی ہے بنایا تھے میں نا کہ جو تو کملی والے والا لوگاں بے کیا کھانا واو ایک کھڑا سونا ہے کہ رب راضی ہو گیا ماں کہے یا اللہ صفتہ محمدیاں کرنے ہیں راضی تو ہنے اللہ فرمایا صفتہ محمدیاں بنایا تھے میں آج نفذ برہان رہتر جو ہے جڑے نہیں نہ بول دے ویسے گھر جا کے زبان اللہ کی واری ضرور بولے آجی اللہ فرما میرا محبوب میری دلیل بن کیا گیا میں بھی خدا دی دلیل ہوں تو تو ساں بھی خدا دی دلیل ہو سنو اللہ نے بنایا تھے انسان جو تو بول دے انسان جو تو حرکات کر دے انسان دی عظمت تو بے کیوں دے راب دی عظمت دی خبر ہو دے امکام ادرخت اچاند سورج ستارے اپتھر اپہار اس ساری چیزہ اللہ دی واقع دلیجتی دلیلی انہوں بناون والا کوئی ہے اور انہوں چند سورج ستارے اپتے درختانے قدر بول کے نہیں دسیا کہ انہوں اللہ نے بنایا ہین ای بھی دلیل اللہ دی کہ ہے قبلی والا بھی اللہ دی دلیل اس ساری چیزہ خدا دی دلیل غیر ناطکھنے قبلی والا ناطکھ دلیل اے بولن والیاں نہیں کملی والا بولن والی دلیل ہے اے کملی والا انجدی راب دی بولن والی دلیل ہے کہ وہ اشارہ کرے کہ جیڑے قدر نہیں بول دے اوہی پتھر بول کے داگر انہوں اللہ نے بڑھا جیڑے قدر نہیں بول دے پھر پہار پتھر بھی بول دے اوہ گھو گے تھے پھر جانور بھی بول دے اس ساری اللہ نے بنایا کملی والا انجدی خدا دی دلیل ناطکھنے ارز کا ریاستہ کہ اللہ کریم نے فرمایا انسانوں کو ہڑ گول میرا محبوب میری دلیل بڑھ لیا گیا ارز کی تیعالہ دلیل دعوے دی ہوں دیئے اللہ فرما میرا دعوے میرے برگی شیع کوئی نہیں لا الہ الا اللہ فرما میرا دعوے کہ میرے برگی شیع کوئی نہیں ارز کی تیعالہ تیرے برگی شیع کوئی نہیں تیعالہ تیرے برگی شیع کوئی نہیں کوئی دلیل دینا کہ اسی مانا جائے یہ تیرے برگی شیع کوئی نہیں اسی مانا جائے یہ تیرے برگا معبود کوئی نہیں جدھ لوگا نے اللہ کلو دلیل مانگی تیراب نے پھر اپنا محبوب بنا کے اپنے حبیب تیراب نے پھر قرآن نازل فرمایا بڑا قرآن بڑا قرآن بڑا قرآن جیدی مانے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تپالے اور چپڑے جیدی مانے درود تیرنا تا دیا لوری تپالے اور سمانی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اگلے سال تاک مناوا دیا فضاوا توڑی سبحان اللہ لگونج دیا رہن اینج بولو سبحان اللہ تو یہ عمرے در ٹکڑتے ایک دا نکلنا یار یا دو دا نکلنا اوہ مدینے والا بڑا قجبان ہے اوہ کسی انہوں کو اتھے بولا کے دے دا ہے اوہ کسی انہوں گارا کے دے جانا ہے اوہ اس کریم دی کرم نوادی ہوں دی لہٰذا تصور مدینے والا رکھو سنو میں تو انہوں قرآن سناوا میرا محبوب و نابدی کمیں دلیلیں اللہ گریونی رجا فرمایا یا یحنا سکد جا اللہ گریونی رجا فرمایا یا میرا دب ہے میرے برگیش ہے کوئی نہیں ارد کی دیا اللہ دلیل کی ہے فرمایا میری دلیل بلکہ میرا کملی والا ہے آگے آجے ارد کی دیا اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا ہے اللہ نے فرمایا میری دعوائے میرے برگیش ہے کوئی نہیں فرمایا دلیل کملی والا ہے آؤ آکے میرے یار دید کر لو میرا محبوب و نابدی کے من نہ پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کوئی نہیں خدا برگا کون ہو سکدائے اللہ نے فرمایا میرا دب ہے اللہ الہ الا اللہ فرمایا میرے برگا محبوب کوئی نہیں ارد کی دیا اللہ لوگا پتھراتی پوجا کر لئی لوگا نے درختانوں محبوب بنا لے آؤ لوگا چان سور ستاریاں دی عبادت کی تھی لوگا نے اپنے برگیش انسانہ دی عبادت کی تھی ارد کی دیا دان تیرا دام ہے تیرے برگا محبوب کوئی نہیں کدھے سمنے آؤ عجیبیں کدھے سیئے تیرے برگا کوئی نہیں اللہ فرمایا اللہ تدری کو ہلا بسار فرمایا میں نو کوئی آخوے خنیسہ دی ارد کی دیا اللہ کیوں اللہ فرمایا میری سورتی کوئی نہیں ارد کی دیا دان کی میں پتہ لگے گا تیرے برگا کوئی نہیں فرمایا لوگوں میری تیرے سورت کوئی نہیں تک تشویریں جتی بنا کے بھیج دے ناوان دیکھی اونو جایا جے منی منو جایا جے اللہ نے پھر اپنا مابو بنا کے بھیجے آؤ فرمایا کملی بالیاں لوگا میں نو بیکھناوا ہیں میری تیرے سورت کوئی نہیں کملی بالیاں تاری جلاواں گے ڈیلقوں میں تیرے دیں 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 د موکا دیوان سورت تینو دیوان گا بچ جلبا اپنا رکھتے ہیں تو آباز ہے سونے تنمہ بنا کی انجدہ بھیجاں گا لوگ ویخ دیتے ہیں نو رہنگے مند مہنور رہنگے اللہ بنا کی ایڈا سونہ بھیجاں نو جوانو بیرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حسنتہ فرمایا کہ اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے ایک دن حضور میری گودی چلیٹے توجہ ہے نا بھائی ان میں کیڑا کلیہ ورکتا تھا جو سانچا سبحان اللہ علیہ وسلم گودی اماشا صدیقہ دیئے وچی مامول امبیاء اماشا صدیقہ فرما دیئے محضور دے چہرہ ینور تے ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے گا انسان دی عظمت نو سب توں آخر تے جڑا بندہ تسلیم کر دے نا یہ جڑا بندہ تسلیم نہیں کر دا او دو لوگوں انسان دی عظمت نو نہیں مان دی تھی یا بیوی نہیں مان دی تھی تیار لنگوٹی یا یار نہیں مان دی تھی او کوئی پیر صاحب صدیق او کوئی پیر صاحب صدیق اوہ پیر صاحب صدیق تو انہوں نے اللہ کریم نے کرامت عطا فرمای سی اوہ حواج اڑ دے صدیق اے گھر چک بیگم صاحبہ بڑیا سخت найти جوئے حضرت شیخ شبلی اتنے بڑے اللہ دے بلی تھے گھر بیگم ایڈی سخت کہ آپ دو مرید ملن آئے تھے گھردہ دروازہ کڑ گئے تھے کچھ ہے جی پیر صاحب کتے ہیں بیوی کہہ لگی کھیڑا پیر انہاں کیا حضور امام الاولیاء توجہ دارے والائے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ وسلم بیوی کہہ لگی کھیڑا شیخ شبلی بیوی گالیاں شید دینا شروع ہو گئے وہ دونوں مرید بڑے حیران رہ گئے کہ انہی دور دسافر کر کے اسی تے والائے دی شور سنکے آئے ہاں تے گھر بیوی گالیاں دے رہی بیگم صاحبہ نے دونوں مارے اور دونوں دوڑ گئے آکے محلے والے تو پچھے کہ آئے سا شیخ شبلی انہاں کیا جی کدھرے جنگلے چا لکڑیاں کٹنے گئے خیال آئے چولا جنگلی تے جا کے بابا جی نمیل کے آنے جنگل چا گئے تھے دیکھ کے کہ بابا جی نے لکڑیاں کٹ کے شیرتے رکھنے اے ہاتھے میں چھو درہ سفدہ پکڑے درہ سفدہ کہ شیر تو مغدوری کرا رہے لکڑیاں مرید حیران ہو کے کہہ لگے بابا جی اتھے عظمتیں میں دی کہ گھر بھی نہیں گالی دے دی ہج کے فرما لگے اوہ سختے میں صابی رہا ہوں اوہ بیڑا بول دیئے میں صبر کرنا اللہ وکھو عظمتان کی میں دے لی بڑے بڑے عظیم لوگ انل ہو جانے اوہ پیر صاحبی ہوا چھوڑ دے سن کہ بیگم نے گھر کی کہنا بڑا ولی بڑا ہے پیرا نو خیال آیا ہووے نہ تھے مزرہ انہوں اپنی عظمت نہ دکھا ایک دن آپ ہوا چھوڑ کے اپنے بیڑے تو دو چار مرتبہ گزرے بیوی نے دیکھی بابا جی نے سوچیا ہونو میری عظمت بنے کی گھار آئے نا تے بیوی کہنے لگی تُو بڑا پیر بنے ہیں پھر میں ولی تیمہ جو ریکش ہے اوہ ہوا چھوڑ دا پیر صاحب کہنے لگے ہیں اوہ میں ہی ساں تے بیگم گسے چاکے کہنے لگی تاں ہی ڈنگا ڈنگا پھر اڑتا ساں انسان دی عظمت نے جی کو نہیں ماندہ تو یا بیوی نہیں ماندی تو یا لگوٹیا یار نہیں ماندہ پر جدو میرے تے تیرے نبی نے اعلان نبوت کیتا جنہیں ثابت و پہلا پڑھیا کلمہ میرے نبی دا اوہ حضور دی بیوی اما خدیجہ تلکو پر آئے تے بچ بندہ یار بو بکر سے دیئے عظمتان ہے میرے نبی دا جنہیں ثابت و پہلا کلمہ پڑھیا اوہ گھر دا غلام زید بن ہارسہ ہے جنہیں ثابت و پہلا کلمہ پڑھیا اوہ چاچے دا پتر مولا علی اوہ جنہیں ثابت و پہلا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا محمد دیا چار ویٹ دیا میرے نبی دی ازمت انہوں پہلے گھر والے ہم نے پھر لوگاں نبی اوہ امہ عائشہ صدیقہ نے جنہیں روز زیادت کر دیا اور آپ فرما دیا رب کعبا دی قسم قد قد محمد حسن ویکے میں چرخہ کتنا بھول جاندی ارے حسن تو قربان جاندی اج حضور نے گودیچ لٹایا تے حضور مقبطید کر رہی اجر اجر جوے کھو اکھیو نہیں مڑاؤنا جانا آپ فرما دیئے میں زیارت کر دیا کر دیا آسمان والے کیا تیسی تارے چمک دے نظر آئے اہمیں پچھلے ارد کر دیا نہیں یا رسول اللہ کوئی غلام اس طرح دا بھی ہے جدیاں نیکیاں تاریاں جتنیاں ہوں سنیوں توانا مبارک ہوئے توانا عقیدہ ماشا صدیقہ والا عقیدہ ہے لوگ کہندے نبی دیوار دے پچھے نہیں جاندے تے اماشا صدیقہ پچھلیاں کملی والیا کوئی غلام انجدہ ہے جدیاں نیکیاں تاریاں جتنیاں ہوں اماشا صدیقہ دا ایمان ویکھو کملی والیاں تے نو آسمان دے تاریاں دے گنتی دا بھی پتائیں تے غلاما دیاں نیکیاں دا بھی پتائیں کہنا چکی دی جرت دیو میرے نبی نو سوال کریں صحابہ پرماد نے ایسا کو مسئلہ پچھنا ہوتا ہے حضور نو تو کئی کئی مہینے گزر جانے کے عدب نہ جرت نہیں کہ حضور دی بار کا جو سوال کری یہ کوپینڈو آونا حضور دی زیارت کرن تو ملاقات کرن صحابہ نے انہوں پکڑنے دیوار دے پیچھے لے جانا تے اکھنا جدو اپنی گل کریں تے ہم میری بھی کریں تاکہ ایسا وال پچھے گا میں انہوں جواب مل جائے کہ کئی مہینے گزر جانے صحابہ صحابہ نہیں کر دے پر دنیا تے ایک کوئی ہستی ہے جدہ جدوں جو دل کردے پوچھ لیں دی وہ ہستی ہے حضور دی اماشا صدیقہ دی جدو جو دل کردے محبوب نو گودی چھے لٹا کے پوچھ لیں دی کیوں وہ محبوبہ محبوب رب العالمین دی وہ حبیبہ حبیب رب العالمین دی اجا ساڑے گھرہ دا محول کی خرابے کیوں لڑائی جھگڑے صرف بجا اتنی کے اصحاب اپنے ویڑے ہیں جو محمد ویڑے دا محول میں بنایا اجا دا نوجوان سمجھ دے جو میں اپنی بیوی نو رو بچنا رکھیا تے خورے میری عزت نہ کریں امان دارینا دست تیری عزت محمد دی عزت تو زیادہ وللہ العزت والرسول ہی عزت حیاء اللہ تے رسول پر تو اپنے گھر میں چھے محولی نہیں بنایا حضرت تمہیں فاروق فرما دیں گھر آوو تے بچے بان جاؤو تے باہر جاؤو تے زمانے دے سردار آج دے نوجوان نوجوان چھے ہوتلیں کر دے باہر بچے بان جان دے گھر آن دے چودری بان جاؤو تے جیدہ غصہ کدھرے نکل دا بیوی تے کڑ لگا کئی نوجوان نے جی گھر دا محول رکھے گھر آوے تے گھر والے چھپ جانے جویں جن آگے پر آمیتنو تیری اما شاہ صدیقہ حضور دے کھول بیٹھی ہے تے ارض کر دیا یا رسول اللہ یہ ذرا ایک گلتے دوس ہو فرما جی اتوحانو میرے نا کنہ کو پیار ہے سبحان اللہ گھر جا کے بولی آجی اسا میرا جملہ نہیں سنگی ہے رب کرے نبینا پیار کرے جگ کرے نبینا پیار اوہ دی نبینا المحبت ویق حضور نبیان موچھ دیا جنگ تے رب سونیا تیرے نا پیار کر دے دوسری میرے نا کنہ پیار کر دے یہ میرے نا کنہ کو پیار ہے بے تکلفی ہے میرے نبی غسل کر کے باہر آئے تھے اما شاہ صدیقہ بار کر دیا اما شاہ صدیقہ نے حضور دے جس میں اقدسو تے جوان دا آٹا مال دیتا آج عورتیں جی کرے مرد تھپڑ مار دن دے اور حضور مسکراتے یہ نبی کریم فرما دے اوہ شاہ ایک ہی تا عرض گار دیا نے یا رسول اللہ آپ ہی فرما دے جوان دا آٹا مال دا گورا ہو جانا میرے نبی دوبارہ غسل خانے گئے غسل کر کے واپس آج قریب بیٹھ کے پوچھے دیا نے یا رسول اللہ تعالیم میرے نا کنہ کو پیار ہے جواب سن میرے نبی دا ایس طرح حضور نے اپنی کملی دا کونہ پکڑے ایس طرح گرہ لگا کے زور نہ پیچھ کے میرے نبی فرما دنے آج شاہ میں نتیرہ نہ لے نا فیار ہے وہ دے سوال تو صدقے تھے میرے نبی دے جواب تو قربان جاؤ اس دے ہارے تو بات کر دے کہ دے اما شدیف زدی کا زور دے قریب بیٹھنا تھے اہمیں پوچھنے جی ہو گنڈ دا کیا لے سرکار نے فرما دا آج شاہ موہمیں پکھی گئے وہ دا جدو جو دل کرتا پوچھنے دیئے اج گو دی جا لٹا کے تے سرور کائنات انہوں پوچھنے ہیں یا رضو اللہ کو غلام ہے جی دے انہیں کی انتاریں جتنیاں ہوں اما شاہ فرما دیئے جدو میں سوال کیتا تھے میرے ذہن چاہ خیالے ہوئے کہ حضور جا نام لیا تو میرے ابو ابو بکر صدیق نبی کریم نے فرمایا ہاں شاہ میرے کو غلام ہے جی دے انہیں کی انتاریں جتنیاں یا رسول اللہ کاؤں نے آپ نے فرمایا میرا غلام عمر فروق ہے اما آشا نے طرف کے عرض کی دی کملی با لے آو جتاریں جنیاں نے کیا امر دیا ہوں نے میرے باپا یا بو بکر دیا نیکیاں کتر گئیاں میرے نبی اٹھے کے بیٹھے گئیں فرمایا آشا تاریں جنیاں نے کیا امر دیا ہوں نے کل 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 ک پر عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاس تھے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاس تھے حضرت عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے یار صدیق منہ کگل دس نماز کٹھے پڑھنے روزہ کٹھے رکھنے حاج کٹھا زکاہ کٹھے دینے سچی دس غار چکیڑی نیکی کیتی ہے جنیاں عمر دی نیکیاں دے پلو ہی کوئی نہیں دس غار چکیڑی نیکی کردارے آئے سننو جبانو ابو بکرنے پکڑ کے عمر سینے نہ لگایاں فرمایا عمر یار کوئی نیکی نہیں کردارے آئے گاریچ تین دن تین راتاں ایک کوئی نیکی کردارے آئے جی میں ریلچ رکھ کے لوگ قرآن دی تلاوت کردینے گاریچ میں اپنے گھوٹی دی ریل بنا لئی میں چھو قرآن بازہ رکھ لے آئے کہ یار نے چیرے دی تلاوت کردارے آئے